کل پان ترے کی سارنہ کے آٹھوے دیوست میں آپ سبی کا سواگت ہے ہم نے عورت کے بارے میں جان لیا عورت کو کیسے بڑھائیں وہ بھی جان چکے ہیں عورت کے بڑھنے سے کیا کیا فائدے ہوں گے یہ سب جان چکے ہیں اب سیکنڈ ڈگری کو بڑھتے ہیں سیکنڈ ڈگری میں ہم عورت کا اپچہ کیسے کرتے ہیں دورش تھیلنگ کیسے کرتے ہیں اس پر چچا ہوگی آج کل کل میں نے گروپ میں کچھ سیمبلز دیئے ہیں ایک ریکی باکس بھی ڈالا ہے اور ایک بیوڈیو بھی ڈالی تھی وہ آپ سبی نے دیکھ لئے ہوں گے اس کو شروع کرنے سے پہلے آج ہم دورش تھیلنگ کیسے کام کرتی ہے ڈشٹینس تھیلنگ کیسے کارے کرتی ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے آج کل اونلائن سرویس کا جمانہ آئے آج سمیں بدل رہا ہے لگوکہ ہر چیز آج کی دنیا میں آپ کو گھر بیٹھے مل سکتی ہے آپ چھوٹی میں بڑی سبی بستے اونلائن پر آپ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اب سبی سرویس بھی آپ کو گھر بیٹھے ملنی شروع ہو گئی ہیں وہ بھی بہت سستے میں جس سرویس کا سلک پانچ سو روپے ہوتا ہے وہی آپ کو سو روپے میں گھر بیٹھے مل جاتی ہے وہ بھی سبی ایک سے ایک بہتر سرویس دینے کو تیار ہیں اسی طرح آج ریکی بے آدھات میں کپچار بھی آنلائن اوپر کرائے جا رہے ہیں ریکی کی طرح ہی دورش تھیلنگ سے بہت سارے کارے کرائے جاتے ہیں آدھی بی آدھی شماسیائیں روگ نگات مکورجہ کو ہٹانا آدھی سبھی سمادان دور بیٹھے ہی کیے جا سکتے ہیں تو اب ہمارے من میں یہ بیچار آتا ہے کیا یہ سمبب ہے کہ دور بیٹھا بیٹھتی ہماری شماسیائوں کا سمادان کر دے یا ہمارا اپچار کر دے دورست کے پاس آپ اپنے بیچار پہنچا سکتے ہیں تو دور بیٹھے ہی جس میں ایکسپرٹ کے مادھم سے جڑتے ہیں پھر چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس پورے یونیبرس میں صرف ہمارے بیچار یعنی تھوٹس ہی ہیں جو اینرڈی کے بیپس کے روپ میں گھومتے رہتے ہیں جس طرح ایک ٹیلی فون لائن یا موبائل فون سے ہم پورے بیچ میں کہیں بھی فون کر سکتے ہیں لیکن ہم کسی ایک موبائل نمبر کو ملاتے ہیں تب ہی ہم دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں یہ نمبر ہی وہ کورڈ ہے جو ہمیں دوسرے سے جوڑتا ہے ٹھیک اسی پرکار دورست ہیلنگ میں سامنے والے کا فوٹو سامنے والے کا نام سامنے والے کا ایڈرس یہ سارے کوڈ ہیں جب بھی ہم کسی کو دور بیٹھے ہیلنگ کرتے ہیں تو اس کا فوٹو مانگتے ہیں اس کا نام پوچھتے ہیں اس کی جگہ کی کہاں ہے وہ اسے پوچھا جاتا ہے اس کے بعد اسے اس کے ادار پر ہیلنگ کی جاتی ہے تو درسٹینس اینرڈی ہیلنگ پروسس میں دو چیزیں ہوتی ہیں پہلا ٹرانس میٹر یعنی بھیجنے والا اور دوسرے ریسیور یعنی گرہن کرنے والا جس سے ہم جڑنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایسے ہی ہم کسی سے نہیں جڑ سکتے اس کے لئے کچھ اسٹیپ یا پروسس ہوتے ہیں جس میں پہلے فوٹو مانگ لیا اس کا نام جان لیا اس سے بارتالاب بھی کی بارتالاب کرنے کے بعد ایک ٹائم فکس کیا کہ اس ٹائم آپ کو ہیلنگ دیں گے اس سے میں وہ ہیلنگ کو لینے کو تیار ہو اور آپ ادھر سے ہیلنگ دیں تب اینرڈی ہیلنگ کنیکٹ ہو پاتی ہے اور اس کو آپ ہیل کر سکتے ہیں اینرڈی گرہن کرنے والا جب تک سیم نہیں چاہتا تب تک کوئی بھی ایکسپرٹ اس کو اینرڈی نہیں پہنچا سکتا اینرڈی کو گھین کرنا پوری طرح سے لینے والے کے اوپر نیوہ کرتا ہے آپ بینہ کسی کی مرضی کے کسی کو اینرڈی سے کنیکٹ نہیں کر سکتے یہ بھوتک شریر مستشک اور آتما سے مل کا بنا ہے دوائے صرف ہمارے بھوتک شریر پہ کام کرتی ہیں مانسکوں کے دماغ سے جڑی سمجھائیں ہمارے مائنڈ پہ کام کرتی ہیں وہیں ادھاتمک قطعیدیوں جیسے دھیان، اینرڈی انفرمیشن کے پرسز کو ہینڈل کرنا یہ سب ہی ایک جگہ ہی ہے لیکن اثر الگ الگ دیکھا جا سکتا ہے یہ ہمارے دماغ ہے ایک ریڈار کی طرح کارے کرتا ہے اور پورے بیسپ سے انفرمیشن گھینک کر سکتا ہے جان سکتا ہے پورے بیسپ کے بارے میں اور اپنی اینرڈی کو بدل بھی سکتا ہے اور دوسرے کی اینرڈی کو بھی چینج کر سکتا ہے تو ہمارے مائنڈ ہے اس کی پاور کتنی ہیں آپ کی شکارات مک ارجہ کتنی ہیں آپ کی اپنی دھیان کے دورہ اکھٹی کروی اینرڈی کی بیپس کتنی پاور پھول ہیں آپ کو اپنے اوپر بشواس کتنا ہے ریکھی گھران کرنے والے کو آپ کے اوپر کتنا بشواس ہے یہ سب باتیں آپ کے دورست ہیلنگ میں بہت مہتوی رکھتی ہیں بشواس بہت بڑی چیزیں ہیں اگر بشواس لینے والے کو نہیں ہے تو بھی اسے فائدہ نہیں ہوگا اور اگر دینے والے کو بشواس نہیں ہے کہیں اس کو سنکھا ہے کہ میں اس کے روکو ٹھیک نہیں کر پاؤں گا پھر بھی وہ اگر ہیلنگ دے رہا ہے تو بھی لینے والے کو فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ مینڈ کا استعمال کر پاتے ہیں لیکن اگر یہ مینڈ کی پاور کو ہم دھیان کے دوارہ بڑھائیں اور چھے سے اوپر اس کی ستھتی کو لے جائیں تو ہماری مینڈ کی اینرڈی لیول اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ہم جس کے بارے میں چاہیں جان سکتے ہیں جس کے بارے میں چاہیں اس کے بیچار اس کے بھاو اس کے اندر چل رہی باتوں کو بھی ہم جان سکتے ہیں تو ہمارے مینڈ میں اتنی پاور ہے کہ کہیں کی بھی جانکاری پورے بیش میں کسی بھی بیٹھے بیکتی کی جانکاری وہ گہن کر لے لیکن ہمارے مینڈ میں کچھ ایسی چھلنی ٹائپ لگی ہوئی ہیں کہ وہ اپنے انفرمیشن کو انہیں انفرمیشن کو آپ کے مینڈ تک پہنچاتا ہے کیج کرتا ہے جن کی آپ کو جیورت ہوتی ہے نہیں تو بیش میں بہت سارے ہارم فول بھی ویبس گھوم رہی ہیں اور وہ ہارم فول ویبس آپ کو پاگل تک کر سکتی ہیں ہمارے مینڈ ہر انفرمیشن پر اپنی پرتیکریہ کرتا ہے اور ایسی جانکاری جو آپ کے لیے جروری ہے وہ آپ کے مینڈ تک آپ کے مند تک پہنچا دیتا ہے اگر ہمارے مینڈ میں یہ فلٹر نہ لگا ہو تو جتنی بھی بیچار اس برمان میں گھوم رہے ہیں وہ سارے بیچار ایک ساتھ ہمارے مستشت میں آنے لگیں گے اور ایک بات سوچ کے دیکھیں کہ اگر سارے ہی بیچار ایک ساتھ ہمارے مینڈ میں آ جائیں تو بیتی کی حالت کیا ہوگی تو ہمارے مینڈ کی سرچنا اس پر ماتمہ نے اس پرکار کی ہے کہ جو جرورت کی ہی بیچار ہیں جو جرورت کی بیپس ہیں وہ ہی ہم ہمارے اندر تک جائیں ڈیشٹنس انرجی ہیلنگ کی اس پرکار میں ایکسپرٹ کا دماغ ایک ایسے ڈیوائس کی طرح کارک کرتا ہے جو سامنے والے کی انرجی کو پہلے اپنے تک محسوس کرتا ہے پھر اس کے حضاب سے انرجی کو اسی ویر میں پرتیبھنڈیت کرتا ہے جس اور سے انرجی اس کی طرف آئی ہے اگر مات دھم کا ایکسپرٹ پر بہت سا ہے اور باستہ میں وہ اس کی جو محسوس کرتا ہے تو انرجی ہیلنگ کی ویرس اس تک پہنچ جاتے ہیں ہم اپنے بیچاروں کے دورہ کسی بھی بیٹی پر کہیں پر بھی اپنی بیپس کو پہنچا سکتے ہیں اور کسی بھی بیٹی کا ہم دور بیٹھے ہوئے اپچاک کر دیتے ہیں اس میں دوری کوئی معنی نہیں رکھتی کیونکہ انرجی اور فرکنسی اس انیورسن میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے اگر آپ کسی کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو صرف اس کی فرکنسی کو کیچ کرنے کی جوورت ہے ٹھیک اسی طرح جیسے ہم موبائل پر ایک خاص نمبر ملا کر ہی کسی خاص بیٹی سے بات کر پاتے ہیں تو ایسے ہی ہر بیٹی کی اپنی ایک الگ فرکنسی ہے اور آپ پھوٹو کے دورہ اس فرکنسی کو کیچ کر کے اس سے سمپک بنا لیتے ہیں کبھی کبھی اگر پھوٹو نہیں بھی ہوتا ہے تو کیول آپ جیسے پھون پر بات کر رہی ہیں تو بات کرتے کرتے بھی ایکسپرٹ جو ہے اس کی اینرڈی سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ بات کرتے سامنے بھی اس کی فرکنسی سے آپ کا کنیکشن ہو جاتا ہے اور بات کرتے کرتے ہی اگر وہ اس اینرڈی کو ایکسپرٹ کر لیتا ہے سویکار کر لیتا ہے تو اس کے اندر اینرڈی کا پروبہ بہنے لگتا ہے اس کا ایک جام پر لوڈز آپ انوہب کر رہے ہیں کہ میں آپ کو جیسے ہی ابھیاز کراتا ہوں یہاں سے انرڈی سے آپ کنیکٹ ہوتے ہیں کیول باتوں سے میرے بیچار آپ تک پہنچ رہے ہیں کیول میری بیپس آپ سب سے کنیکٹ ہوتی ہیں اور آپ کو وہ سارے انوہب ہوتے ہیں جو میں بول رہا ہوتا ہوں کئی بار میں بولتا بات میں ہوں وہ انوہب آپ کو پہلے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ برمان میں جو بیپس کی فرکنسی ہے وہ کافی تیج ہوتی ہے اور کبھی کبھی وہ فرکنسی جس کنیکٹسن سے میں بول رہا ہوں وہی فرکنسی آپ تک پہنچ جاتی ہے اور ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونے کی وجہ سے وہ سب درشے آپ کے سامنے پہلے سے پہلے سے پہلے لگتے ہیں جو میں آگے بولتا ہوں تو اس طرح سے جیسے آپ مجھ سے کنیکٹ ہیں اور میں آپ کو ہیل کر رہا ہوں یا میں آپ کو کوئی میڈیٹیشن کروا رہا ہوں اور آپ کی اینرچی کا فلو بڑھنے لگتا ہے تھے کسی پرکار دور بیٹھے ہوئے کسی بیگتی کو کہیں سے بھی ہیل کیا جا سکتا ہے وہ ایک ساتھ ایک بیگتی دو بیگتی دس پچاس سو ہزار دس ہزار بیگتیوں کو بھی ہیلنگ دی جا سکتی ہے جتنے لوگوں کو چاہیں ایک ساتھ آپ اینرچی دے سکتے ہیں ہیلنگ دیشٹینس لنگ سیدھے سردم کہیں تو تب سمبب ہوتی ہے کہ لینے والا لینے کو سوکار کر لے اور دینے والا پور پیشواس کے ساتھ اینرچی کو بھیجے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی جب سادھو سندھ پروشن کرتے ہیں تو وہاں جتنے دور تک بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس طرح سے بند جاتے ہیں کہ ان کا بیچار رک جاتے ہیں جتنا وہ سنا رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہی سن رہے ہوتے ہیں دوسری کوئی بھی بیچار دوسرا کوئی بات ان کے مائنڈ میں اس سمیں نہیں آتی جب تک وہ بولتے رہتے ہیں تو ایک اینرچی کا کنیکشن نہیں ہے جیسے ہی انہوں نے پروشن شروع کیا ان کی اینرچی سے آپ سب ہی کنیکٹ ہو جائے اور جتنے لوگ کنیکٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ کیول ان کی اینرچی کو ہی محسوس کر پاتے ہیں اور باقی اینرچیاں ان کے آج پاس کنیکٹ نہیں ہو پاتی اور پروشن کرنے والے کی اینرچی پاورفل ہوتی ہے اس لئے بھی دوسری ہلکی اینرچیاں آپ اس سمیے پر ان سادگوہ سے کنیکٹ نہیں ہو پاتی ہم دیوی دیوتاو کی پوجا کرتے ہیں اور ان دیوی دیوتاو کے سامنے بھی بہت ساری اچھائیں رکھتے ہیں اور ہماری اچھائیں پوری بھی ہوتی ہیں اس کے پیچھے بھی یہ دیشٹنس اینرچی کا ہی مہت تو ہوتا ہے دیو ایک اینرچی کے روپ میں اس بیمان میں بچہ کر رہے ہیں ہم جس بھی اینرچی کو جس بھی روپ میں پوجتے ہیں یا جس طرح کی اینرچی پہ ہم دھیان تیندید کرتے ہیں وہ اینرچی ہم سے کنیکٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ اینرچی ہمارے ساتھ کاریک کرنے لگتی ہے ہم جو چاہتے ہیں وہ پرکٹ ہونے لگتا ہے اور ہم جیسا بچہ بابا ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ویسا ہی کار یونیورسل کے دوارہ ہم کو پگھٹ کر دیا جاتا ہے آج بگیان بھی یہی کہتا ہے کہ ہم یونیورسل میں جس طرح کے بچہ بھیجتے ہیں ہمیں پریام بھی اسی کے حساب سے ملتے ہیں کیونکہ سب کچھ اینرچی سے بنا ہے آپ پیچھے جان چکے ہیں اور اینرچی کبھی خطم نہیں ہوتی وہ ایک سوچ سے دوسرے سوچ میں چینج ہونے کی تلاس کرتی رہتی ہے اور آپ کے بچار یونیورسل میں جو اینرچی ہے اس کو چینج کر کے آپ کے انروپ پرگھٹ کر دیتی ہیں تو اس پرکات دورست لنگ کے دوارہ ہم روگوں کا اپچا کرتے ہیں دورست لنگ کے لیے ایک سمبل آپ نے دیکھا ہوگا جو کل میں نے دیئے تھے ترسول والا اس سمبل 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 دورست سمبل 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 پر سمبل سمبل کا پر اگل اس میں ایک روی بوکش آپ کو دکھائی دیا ہوگا ریکی باکس بشپوری کرنے کا ایک ٹبا کے لیے یہ باکس ہے جس میں آپ اپنی سبی اچھاؤں کو پورک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک منو کامنا پورتی کے لیے بھی سیمبل آپ کو دیا گیا ہے جس میں ایک منتر بھی ہے اور چانت اپ اوم ہے اور بیچ میں کارے اور نیچے عشق کا نام لکھنا ہے آپ کو جو بھی اچھا پوری کرنی ہے وہ اچھا اس طرح کے ایک سپید کاغج کو لیں چکو کاغج چھوائی چھے کا یا جتنی بھی آپ کے کارے کے اوپر ڈپن کرے گا کہ آپ کتنی لمبی بات اس میں لکھیں گے اس پر ڈپنڈ کرے گا تو آپ پستہ کا کاغج لیں کہ آپ کی بات اس میں آ جائے اس پر یہ سیمبل بنائیں سیمبل بنانے میں پینسل کا پیوک کر سکتے ہیں یا کسی سندوری رنگ کے پین کا استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی چیز سے اس میں لکھ سکتے ہیں باہر کے سب ایکونوں پر اوم لکھا ہوا ہے اور بیچ میں منتر ہے اور پھر اپنی اچھا یا کارے بے اپنے اچھ کا نام لکھیں آپ جس کو بھی مانتے ہیں جس کو بھی دیوی کو دیوٹا کو یا کسی گروہ کو جس کو بھی آپ مانتے ہیں اس کا نام لکھ دیں اور آپ اس کی تہہ بنا کر جو ریکی بوکس بنائیں گے آپ اس کے اندر رکھ دیں اگر ریکی بوکس نہیں ہے تو آپ مچس کی ڈپی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں رکھ دیں یا کسی بھی پلاسٹک کے بوکس میں لکڑی کے بوکس میں جو بھی آپ کے پاس اکلپ دھو اس میں رکھ سکتے ہیں اور رکھنے کے بعد اس کو اپنے ہاتھ کی ہتیلی پر رکھ کر بائیں ہاتھ کی ہتیلی پر بوکس کو رکھنا ہے اور دائیں ہاتھ سے اس کو ہیل کرنا ہے رو جانا پانچ منٹ اس ریکی بوکس کو ہیل کرنا ہے اور بچار کرنا ہے کہ میری جتنے بھی اس میں اچھیں لکھی ہوئی رکھی ہیں وہ ساری اچھیں پوری ہو رہی ہیں یا وہ سب گھٹت ہو رہا ہے جب آپ لگاتا اس طرح سے کرتے ہیں تو آپ کی وہ اچھیں پوری ہونے لگتی ہیں اس پورکس میں آپ ایک دو چار دس جتنی بھی آپ کی اچھیں ہیں اتنی پرچیاں آپ بنا کر اس میں ڈالتے جائیں اور جو جو اچھا پوری ہوتی جائے اس پرچی کو آپ نکالتے کے کہیں بہتے ہوئے پانی میں بہا دیں تو اس پرکار آپ ریکی بوکس کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ سبھی اچھائیں بھاونائیں جوٹے بھوٹک بھی ادھیبوتک سبھی کارے آپ پورک کر سکتے ہیں ریکی بوکس کے بعد ریکی بوکس بڑھانے کے لئے ایک سمبل ہے جو سکتی کا پرتیق ہے اوم سے اسٹارٹ کر کے گولا کا چکر گھومتا ہوا اور بڑا ہوتا ہوا یہ سکتی سالی چکر ہے اسے اوم سے شروع کرتے ہوئے سات بار گول گھوماتے ہیں اور انت میں ایک بندو کے ساتھ پونڈ کرتے ہیں آپ کے سری میں جہاں کہیں بھی ارجہ رک رہی ہے وہاں پہ اس سمبل کو دو سے پانچ بار کالپنک رک میں بنائیں ارجہ آنیس شروع ہو جاتی ہے اس سمبل کے دوارہ کہیں بھی ارجہ کو پرویز کرا سکتے ہیں یہ ایک اچناتمک پاور چکر ہے یہ ارجہ کو اتجید کرتا ہے اور آپ کو ادھک شکشم بناتا ہے اس سے آپ اپنی بھی اور سامنے والی کی بھی ارجہ کو بڑھا سکتے ہیں اس سے نکات مک ارجہ سے بھی دوگٹناوں سے بچ سکتے ہیں سمبندوں میں صدار یا عداس میں بڑھتری مانسی کا بہت دور کرنے میں سبھی جگہ پڑھا ارجہ کو بڑھا کر سبھی سیلسوں کا پون نرمہ کرنے میں ساہیتہ لے سکتے ہیں تو ریکی پاور سیمبل کافی پاورفل سیمبل ہے اس کا پریوجہ آپ سہج میں کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک سیمبل تھا کہ ابرودوں کو دور کرنے کے لئے سیمبل اس سیمبل کے دورہ آپ سکتی سالی رکھشہ کوش دیا کر پاتے ہیں اس سیمبل آپ کے سبھی ابرودوں کو دور کرتا ہے اپنے چاروں اور سیمبل لگا کے بیٹھنے سے نکات مک طاقت آپ کے پاس نہیں آتی اگر کوئی بچہ باہر جا رہا ہو تو اس کے آگے پیچھے دائم آئی یہ سیمبل لگا دینے سے اس کی سرکشہ ہوتی رہے گی کچھ بھی نکات مک رجا ہے دوکٹنا سے یہ رکشہ کرتا ہے کسی کو ریکی دیتے سمیں اپنے آگے اس سیمبل کو لگا دینے سے اس کی نکات مک رجا آپ تک نہیں آتی سارک مانسکوے آتمک بادہوں کو دور کرتا ہے تناب کروڑ بھے کلیش نکات مک بھاو بری لگ آدی سے یہ مکتی دلاتا ہے ٹونے ٹوٹکے کیے کرائے بھوت پہت آدی سب ہی بادہوں سے یہ پونٹ سرکشہ بھی دیتا ہے اس کے بعد دورش تھیلنگ سیمبل یہ تری شکتی سیمبل ہے تری شکتی شیف کی شکتی بھرمان کی بھرم سکتی عوم اور ستیا جسے سکات مک رجا کو بڑھانے کے لئے یوج کیا جاتا ہے ان تین کو بلا کر یہ تری شکتی کا نمان کیا گیا ہے ششتی کے آرم سے لے کر انت تک اس سے رجا کو بھیج سکتے ہیں ترسول ارجہ کو صحیح دشاہ میں لے جاتا ہے عوم بھرمان کی ارجہ جو ترسول کے ساتھ جاتی ہے اور سواستی کے لئے اچھا کرتا ہے یہ سیمبل سارے بھرمان کا استعمال ہے اور اپنی ارجہ کو اس کے دورہ آپ کسی کے پاس بھی بھیج سکتے ہیں اس کا کارے ارجہ کو جوڑنے کا ہے یہ سامنے والے کے سری کے روکوں کو دور کرتا ہے ساتھ ہی اس کے پاورد کرم کو بھی کارتا ہے یا کسی کو کوئی شراب لگا ہوا ہے تو شراب کو بھی ختم کر سکتا ہے اگر کسی کی بدھوا لگی ہوئی ہے یا کسی بھرے کرم کے کارم کوئی کشت بھوگا ہے تو بھی یہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے اس کی پاور ایوڑنی ہے سامنے والا سیکنڈوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے یہ ٹونے ٹوٹکے کی کٹ کر دیتا ہے بھوٹ آدھی پاور کو نشت کرتا ہے اور نکات مکتہ کو سکات مکتہ میں بدل دیتا ہے اس کا پرورک گولڈن کلر میں کلپت کر کے کرنا چاہیے اگر آپ ہماری 21 سدی کی چکسہ پددیوں سے جڑ کر بینہ دوا کے سبی اصاد روگوں کا اپچار سہج میں کرنا و جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے دوسرے چینل کلپان تھلنگ سینٹر ایوام جتیسو آنندھام کو سبکرائب کریں اور اس میں دیئے ہوئے اپائیوں کو اپنائیں جس سے آپ بینہ دوایوں کے سبی روگوں کا اپچار کرنے میں سپل ہو پائیں گے چینل کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے سیمبل پاور صدی کریا سیمبلوں کو صد کیسے کریں یہ سیمبل کاریک کیسے کریں گے ان کا پریوک کیسے کریں اس کے لیے جو بھی سیمبل آپ کو صد کرنا ہے یا اس سیمبل کو ایک چکو کا 6 کا یا 8 کا لے لیں اس پر اس سیمبل کو بنائیں اور سیمبل کو بنانے کے بعد اسے دیوال پر چار سے چھے فٹ کی دوری پر چپکا لیں اور لگاتا اس سیمبل کو دیکھتے رہیں جب آپ کی پلک جھپک نے کوئی محسوس ہو کہ اب نہیں رکھ پاتی ہیں تو آپ آکھ بند کریں اور اس سیمبل کو اپنے مستسک میں دیکھنے کی کوشش کریں اس ابحاس کو لگاتا بڑھاتے جائیں جب تک وہ سیمبل جیسے ہی آپ آکھ بند کریں اس سیمبل کو یاد کریں اور جب تک وہ پرکٹ ہونا شروع نہ ہو جائے تک تک آپ کو اس قریہ کو کرنا ہے ایک دن دو دن چار دن کے ابحاس سے وہ سیمبل آپ کے یاد کرتے ہی آپ کے مستسک کے سامنے پرکٹ ہو جائے کرے گا جس بھی سیمبل کا آپ کو پرکٹ کرنا ہو اس کے بعد اس سیمبل کا پریوگ آپ کہیں بھی کسی بھی طرح سے کر سکتے ہیں سیم کے لئے بھی دوسرے کے لئے بھی اور جتنا اس پرشت آپ اس سیمبل کو اندر دیکھ پائیں گے اتنے ہی ادھیک یہ سیمبل تیزی سے کارے کریں گے تو اس پرکار ان سیمبلوں کا پریوگ آپ کر پائیں گے اپنے لئے اوروں کے لئے ریکی باکشن میں اپنے اچھائیں پوری کر پائیں گے اوروں کی اچھائیں کو پورن کرنے کے لئے بھی آپ اس میں بش رکھ سکتے ہیں تو اس پرکار آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں اب سیمبلوں کا پریوگ کیسے کرتے ہیں آپ کو دورش سلنگ کا پریوگ کرنا ہے تو پہلے ریکی پراتھنا کریں جس بھیکتی کو ریکی دینی ہے اس کے چتے پر کچھ دیر تک ٹراتک کریں پھر اپنی آگیا چکر میں اس کو دیکھیں پھر اسے سپیت پرکار سے گھرا ہوا دیکھیں اس کو شرکشن سیمبل کو بنا کر اس کی شرکشن کر دیں شرکشن کے بعد پاور سیمبل کا پریوگ کریں پھر دورش تھیلنگ سیمبل تیشکتی کا پریوگ کریں اور اس سیمبل کے ساتھ اوم ہنگ سرنگ کلنگ نمہ کا منتر من میں بولتے رہیں یا پھر جو منتر میں نے آپ کو دیا تھا گروپ میں اس منتر کا پریوگ بھی آپ کر سکتے ہیں یہ اوم ہنگ سرنگ کلنگ کا منتر بھی میں نے کل گروپ میں دے دیا تھا اور ایک منتر پہلے دے چکا ہوں دونوں منتر بڑے فابر پھول ہیں اور انرجی کو بڑی تیزی سے کارے کرتے ہیں تو منتر کو آپ من میں بولتے ہوئے اس بیقتی کے کارے پر بیچار کرتے ہوئے اس تک اپنی انرجی کو پہنچائیں دورست سیمبل سے ارجہ اجھ بیقتی کی اجھ بندو پر پہنچائیں جہاں اسے روگ ہو یا دکت ہو یا اس کے سبی چکوں پر ایک ایک منتر ریکی ہو جاتے ہیں دت سے پندے منٹ کے پریوک سے اس بیقتی کو آرام ہونا شروع ہو جائے گا دوسرے طریقے میں آپ آگ بند کر آگیا چکم اس بیقتی کا چتر بنا لیں اور جب چتر بن جائے تو اس کی پھوٹو پر سبی چھبیس بندو پر ترجنی انگلی یا مدمیا انگلی سے ہیلنگ دیں آپ کی انگلی سے ارجہ کا پروہ سامنے والے کے اوپر جا رہا ہے ایسی کلپنا کرتے ہوئے دت سے پندے سیکن پرتیک بندو پر انگلی کو رکھیں اور بیقتی ٹھیک ہونے لگے گا ابروتوں کو دور کرنے کے لیے اس کا پریوک آپ اس سمیں کریں جب آپ کو شکشہ کی جورت ہو یا ریکی دے رہی ہوں اتوال لے رہی ہوں پہلے بات نہ کریں پھر اس سمبل کو اتنا بڑا کلپنا سے بنائیں کہ آپ یا آپ کے سامنے والا اس کے اندر آ جائے لیٹے یا بیٹھے یہ آپ کے یا سامنے والے کے سری سے بڑا ہونا چاہیے پاور سمبل اس کے پریوک تب کریں جب آپ ارچہ لے رہے ہیں یا دے رہے ہیں اور وہ کہیں پر رک گئی ہو یا کما رہی ہو تو اس حصے پر کلپنا سے یا دوسرے کے لیے مدمہ انگلی سے پاور سمبل کو بنا سکتے ہیں آپ نے آگیا چکا اس سمبل کو پرگٹ کرے محسوس کریں کہ آپ کا وہ سمبل جو ہے اس کے اس پندو پر بنا ہوا ہے جہاں پر کہ ارجہ رکی ہوئی ہے آپ دیکھیں گے تو انتو اس کی ارجہ وہاں کابلوت ختم ہو جائے گا ارجہ بہنے لگے گی دوسرے کے لیے برہمانڈ، واتاوان، پیڑ، پودے، پرتوی، مٹی، کھیت، کارشتل، کارکھانے، کارالے، گھر، گھر، روکن، ماشینری، بھاونائے، انوحبو، مرت، آتما کی سانتی کے لیے، کسی بھی سنجیب، نرجیب کے لیے، سمبلدوں کو صدھانے کے لیے، تناب کو دھول کرنے کے لیے، سبھی طرح کی جکڑن ختم کرنے کے لیے، سبھی اچھا کو پورا کرنے کے لیے، سمان روپ سے پریوک کر سکتے ہیں تو جتنے بھی کارے ہیں آپ دورست ہیلنگ سے پورے کر سکتے ہیں، بھائی کارے پھر چاہیں، کوئی بھوتی کارے ہو، ادھاتمی کارے ہو، مانسی کارے ہو، کسی روپ کو ختم کرنا ہو، کسی اچھا کو پورا کرنا ہو، وہ سب کچھ آپ دورست ہیلنگ سے بھی کر سکتے ہیں تو اس پکار سمبل کا پریوب آپ نے جانا آج کے عبراز کے لیے سبھی